اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وحبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین اب القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الاخیار لا سیما علی الامام المنتظر والحجت الثانی عشر اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی في محکم کتابه ومتقن خطابه وَهُوَا اصدقُ الْقَائِلِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى أَرْبْعِنَا لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ الظَّالِمُونَ مومنین اور مومنات ماہِ مبارکِ رمضان کہ دن اور اس کی راتیں بہت تیزی کے ساتھ گزرتی چلی جا رہی ہیں اور پروردگارِ عالم سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اے خدا تو ہمیں اس مبارک مہینے کے روزے اور اپنی مبارک کتاب کی تلاوت کا شرف اور اس کی توفیق ہمیں نصیب فرما ہم سب کو نصیب فرما ازان محترم اسی مبارک کتاب کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر ففٹی ون کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا کہ جس میں تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کرنے کے واقعے کو بیان کیا گیا ہے ازان محترم جیسا کے روایات میں ملتا ہے کہ چھے رمضان المبارک وہ تاریخ تھی کہ جب تورات کو پروردگارِ عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا کہ جس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہیتور پر تشریف لے گئے اور وہاں پر پروردگارِ عالم نے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کی کہ جس کے مقدمے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی موسیٰ علیہ السلام قلیم اللہ تیس دن کا وعدہ اور اس کے بعد انہیں دس دن کے اضافے کے ذریعے سے چالیس دن کر کے پروردگارِ عالم نے کہا کہ ہم نے اسے منزل تمام تک پہنچایا وَأَتْمَمْنَاهَ بِعَشْرٍ اور اسے ہم نے چالیس دن کے ذریعے سے کمال عطا کیا یقیناً چالیس کی عدد کی ہمارے یہاں پر بڑی ایسیت اور عظمت ہے لیکن اس جانب ہم نہیں جائیں گے لیکن اتنا ضرور کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تیس راتیں اور اس کے بعد دس راتوں کو ایڈ کر کے انہیں چالیس راتیں کیا اور جب یہ چالیس راتیں مکمل ہو گئیں تو پھر پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہِ تور پر بلایا تورات دینے کے لیے اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے نکل کر کوہِ تور جا رہے ہیں تورِ سینہ کی طرف جا رہے ہیں تو اپنی قوم کے درمیان اپنے وسیع و جانشین یعنی کہ حضرت حارون کو معین کر کے اور چھوڑ کر گئے اور حضرت حارون سے کہا تھا کہ ان کی اصلاح فرمانا اور دیکھنا باطل راستے کو اختیار مت کر لینا اور ظالموں کے ساتھ نہ ہو جانا البتہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو چھوڑ کر چلے ہیں تورات لینے کے لیے تورِ سینہ کی طرف تو وہاں پر ان کی قوم کے اندر یہ فساد پیدا ہو گیا کہ اپنے زیورات کو جوڑ کر لوگوں نے ایک گوسالہ یعنی کہ ایک بچڑا بنا لیا اپنے زیورات کے ذریعے سے سونا جمع کیا اور اس سونے کا ایک بچڑا بنایا اور اس میں ایک ہڈی کو رکھا گیا اور اس کا ایک پورا سلسل آئے کہ کس طرح سے اس میں سے انہوں نے آواز نکالی اور وہ گوسالہ آواز نکالا کر رہا تھا صرف اور صرف اس میں سے ایک آواز نکلتی تھی تو لوگوں نے جب یہ دیکھا تو انہیں یہ بات بڑی اپیلنگ لگی اور بڑی اٹریکٹ کیا اس بات نے لوگوں کو جس کی وجہ سے سامری ایک شخص تھا کہ جس نے یہ گوسالہ بنایا تھا یہ بچڑا بنایا تھا سونے کا کہ اس میں سے آواز نکالی تھی اور اس چیز کو دکھا کر لوگوں کو لوگوں سے اس بچڑے کی پوجا کرنے کا تقاضہ کیا تھا اور لوگوں کو دعوت دی تھی کہ اس بچڑے کی پوجا کرو جو موسیٰ خدا دکھا رہا ہے بتا رہا ہے وہ تو نظر نہیں آتا یہ نظر بھی آتا ہے اور اس میں سے آواز بھی آتی ہے حضرت حارون کے لاکھ منا کرنے کے باوجود بھی اس قوم نے نہ سمجھا اور اس کے بعد پھر قرآن کریم نے یہ ٹون جو کہ بڑا سخت ٹون ہے اسے اپنایا قوم موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اس حالت میں کہ تم لوگ ظالم تھے تم نے اپنے نفس پر ظلم کیا تم نے نبی خدا پر ظلم کیا اور ان کی بات نہ مانی اور انہیں چھوڑ کر اور ایک خدا کو چھوڑ کر گسالی کی پرستش اور اس کی پوجہ کرنے لگے تو یہ احوال ہے آیت نمبر ففٹی ون کا وَإِذْ وَأَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَئِنَا لَيْلَن کہ جب ان سے چالیس راتوں کا وعدہ لیا گیا اور اس کے بعد جب وہ چلے گئے تو سُمَّتْ تَخَسْتُمُ الْإِجْلَةِ جب وہ چالیس راتیں یہاں پر اپنی قوم کے درمیان پوری کر کے کوہی تور پر گئے ہیں تورات کے لیے تو جب وہ تمہارے درمیان نہ رہے تو سُمَّتْ تَخَسْتُمُ الْإِجْلَةِ تم نے اس بچھرے کو پوجھنا شروع کر دیا من بعد ہی ان کے جانے کے بعد وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم نے تو کھلا ظلم کیا ہے سُمَّا أَفَوْنَا أَنْكُمْ اور پھر ہم نے تمہیں معافی دی من بعد ذالکا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ہم نے اس کے بعد تمہیں معاف کیا ہم نے تمہیں ایک موقع اور دیا اور ہم نے یہ سمجھا کہ شاید تم شکر گزار بندے اب تم شکر گزار بندے بن جاؤ گے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ اور یاد کرو اس وقت کو کہ پھر جب حضرت موسیٰ فرقان لے آئے یعنی کہ اب وہ کتاب لے کر آئے تورات اپنے ساتھ لے آئے اور وہ کھلی نشانیاں لے کر آگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ تاکہ تم ہدایت پا جاؤ تو تم نے کیا کیا تب بھی تم نے وہ کتاب قبول نہیں کی وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاظِكُمْ الْعِجْلَ اور اے قوم تم نے اس بچڑے کی پوجا کر کے نہیں جانتے کہ کتنا بڑا ظلم کیا ہے اپنے نفس پر تم نے اپنے لئے کتنا برا کام کیا ہے اس بچڑے کی پوجا کرنے کے ذریعے سے تو فَتُوبُوا إِلَا بَارِئِكُمْ پس اللہ کی بارگاہ میں استغفار طلب کرو اس کی تو توبہ کرو اور یہی تمہارے لئے بہتر ہے اِنَّا رَبِّكُمْ اِنَّا بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ اِنَّهُوا تَوَابُ الرَّحِيمُ وہ تمہیں معاف کر دے گا دیکھو یاد رکھو اگر تم ان سارے چیزوں کے باوجود بھی اجل کی پرستش کرنے کے بعد گو سالے کی بچڑے کی پرستش کرنے کے بعد بھی اگر تم اس سے توبہ کرو گے تو وہ تواب الرحیم ہے بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے وہ تمہیں اب بھی معاف کر دے گا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَلَّهَ جَهْرَةً اور کہنے لگے کہ اے موسیٰ ہم نہ توبہ کریں گے اور نہ ہم اس خدا کو مانیں گے جو تم کہہ رہے ہو اس لیے کہ وہ جب تک وہ خدا کی جس کا تم تقاضی کر رہے ہو کہ ہم مانیں وہ تم جب تک ہمیں دکھلا نہ دوگے اپنی ان آنکھوں کے ذریعے سے تب تک ہم اسے نہیں مانیں گے فَتَّخَسْتُمُ السَّائِقَتُوْ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ اور اس کے بعد سیاہ آندیاں چلیں اور تم نے دیکھا سُمَّا بَأَسْنَاكُمْ مِنْ بَادِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور جب یہ قوم ختم ہو گئی اور بھسم ہو گئی انہوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ دکھاؤ اور جب وہ جو تجلی پڑی ہے پروردگارِ عالم کی اس کوہ تور پر اور وہ راکھ راکھ ہو گیا اور وہ قوم اپنی جگہ سے ختم ہو گئی تو پھر پروردگارِ عالم نے اسی جگہ پہ دوسری قوم کو خلق کیا پروردگارِ عالم کے لیے کبھی بھی سلسلے تخلیقِ کائنات اور سلسلے خلقت کبھی ختم نہیں ہوا کم نہیں ہوا ایک قوم آئی گئی آئی گئی آتی رہی جاتی رہی پروردگار وہیں رہا اللہ کی خدای وحدانیت وہیں رہی اس کا جلال اس کی کبریائی وہیں رہی اس کے ماننے والے جو اس کے سچے بندے تھے یعنی کہ انبیاءِ خدا اور آئمہِ اتھار وہ وہیں رہے قومیں آتی گئیں اور جاتی گئیں تو یہاں پر ایک بات آپ کی خدمت میں ہم نے ارز کی کہ یہ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام جو لینے کے لیے گئے ہیں کتاب تو پیچھے سے قوم نے یوں کیا اب اس کے بارے میں چھوٹا سا انیلائیس ہے اور وہ یوں کہ آپ ذرا دیکھیں یہ قوم کتنی ناشکر ناشکر گزار قوم ہے ناشکری قوم ہے کہ آیت نمبر 51 سے پہلے آپ دیکھیں اس سے پہلے یہ واقعہ ہوا تھا کہ پروردگارِ عالم نے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے جو دریائے نیل سے انہیں آسانی کے ساتھ بچا کر نکال لیا تھا اور فرعون کو اسی کے اندر غرق کر دیا تھا وہ فرعون کہ جس فرعون نے ان کی خواتین کی عزت دری کی ان کے بچوں کو زبا کر دیا اور ان کا مال لوٹ لیا ان کو امن و امان کی حالت سے ظلم و جور کی حالت کے اندر بدل کر رکھ دیا اللہ تعالی نے اس فرعون سے تمہارے لئے انتقام لیا حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے کہ نیل کے اندر سے تم کو پار کروا کے نجات دے کے نکال لیا اور فرعون کو اسی کے اندر غرق کر دیا اور تم نے اب تم پر ظلم کرنے والے فرعون کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھا اور وہ تھنٹک تمہیں ملی تم پر ظلم کرنے والا فرعون تمہارے سامنے غرق ہو رہا تھا تم دیکھ رہے تھے تو تمہیں کیا ٹھنٹک ملی وہ پروردگار ذکر کر رہا ہے کہ تم یاد کرو اس وقت کو کہ تم دیکھ رہے تھے کہ فرعون تمہاری آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا تھا یہ ہم نے کیا تمہارے لئے اور تم نے کیا کیا جب تم نکلے قالا وَإِذْ أَنجَيْنَاكُمْ مِنْ عَالِ فِرْعَوْنَا وَإِذْ أَنجَيْنَاكُمْ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يَغْتُلُونَ قالا اَغَيْرَ اللَّهِ عَبْغِيْكُمْ إِلَهَنَا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ جب یہ نکلے ہیں نا جب یہ نیل سے نجات پا کے پار کر چکے نیل کو تو دوسری طرف جب یہ نکلے ہیں تو انہوں نے کیا کہا حضرت موسیٰ سے جانتے ہیں جب یہ نیل کروس کر کے باہر آئے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ افراد ہیں جو ان کے پرانے خدا اب تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک بار ایمان لے آیا اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے یا ایمان نہیں لائے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نجات مل رہی تھی تو ان کے ساتھ ہو گئے تھے تو جب یہ پار کر گئے نیل تو انہوں نے دیکھا کہ وہ خدا جنہیں یہ پہلے پوجا کرتے تھے ان خداوں کی پرستش ہو رہی ہے وہاں پہ نیل کے دوسرے پار تو ان خداوں کو دیکھ کر اور لوگوں کو ان کی پوجہ کرتے ہوئے دیکھ کر حضرت موسیٰ سے اس قوم نے پتہ ہی کیا کہا تھا اے موسیٰ کیا زبردست خداوں کی پوجہ کر رہے ہیں ایسے کچھ خدا اگر آپ ہمیں لاکر دے دیں نا تو ہم بھی آپ کی بات ماننے کو تیار ہو جائیں گے نہیں معلوم آپ کس خدا کی بات کر رہے ہیں جو نظری نہیں آتا نعوذ باللہ منزالک اور اس کے بعد کا سارا وہ جملہ کہ ہم نہ توبہ کریں گے اور نہ ہم آپ کی بات کوانیں گے جب تک آپ ہمیں اس خدا کا دیدار انہی آنکھوں سے نہ کروا دیں تو یہ وہ قوم ہے کہ جو اتنی بڑی نجات اور اتنا بڑا موجزہ موسیٰ اور پروردگار عالم کی بارگاہ سے آنے والی اتنی بڑی مدد کو دیکھنے کے باوجود بھی نہ سمجھی اور یہ کہہ رہی کہ اے موسیٰ اس طرح کے دو تین خدا ہمیں لاکر دے دیں کہ ہم ان کی پوجہ کرتے رہیں آپ بھی خوش ہم بھی خوش آپ کی بات بھی مانیں گے جو آپ بولیں گے ویسا بھی کریں گے اس کا مانا کیا اس کے مانا یہ ہے کہ اللہ نے جو راستہ بتایا ہے نا دین کا اسے ہمیں نہیں ماننا ہے اپنے بنائے ہوئے طریقے کو ٹھیک بنانا ہے اور اللہ کے نمائندے کے پاس جا کر اسے انڈورز کروا کے لے کر آنا ہے بہت سے مرتبہ کیا ہوتا ہے لوگ آ کر فقی مسئلہ پوچھنے کے لیے اس لئے نہیں آتے ہیں کہ انہیں مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے اس لئے آتے ہیں کہ انہیں اپنے مسئلے میں ہاں سننی ہوتی ہے جانتے ہیں کہ اس مسئلے کا جواب اس سوال کا جواب نہ ہے لیکن سوال کو ایسے توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں تاکہ جو اس مولانا کے پاس آئے ہیں سوال لے کر وہ بالآخرے کہہ دے کہ ہاں جاؤ کرلو تمہیں جیسا ٹھیک لگتا ہے لیکن نہیں جو لا تبدیل علی خلق اللہ فطرت اللہ اللہ تی فطر الناسہ علیہ اللہ کی فطرت وہ ہے جس پر پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو خلق کیا ہے اس کا لا تبدیل علی خلق اللہ شریعت بدل نہیں سکتی ٹھیک ہے یہ ایک بات ہو گئی اب ایک یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے کوہی تور پر گئے پیچھے سے اس قوم نے یوں کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ سے ایک تقاضہ تھا جب آپ کے چالیس راتوں کا وعدہ پورا ہو رہا تھا اور آپ کا وہ وقت کوہی تور پر جانے کا قریب آ رہا تھا تو قرآن کریم نے اس جملے کو ایک تقاضے کو ریکارڈ کیا ہے آپ نے اللہ سے ایک تقاضہ کیا تھا اللہ سے کچھ مانگا تھا کیا مانگا تھا وجعلی وزیرم من اہلی حارونہ اخی اللہ کے نبی قلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار عالم سے اپنی غیر موجودگی میں اپنے لیے ایک وزیر مانگا تھا اور صرف وزیر نہیں مانگا تھا بلکہ یہ کہہ کر وزیر مانگا تھا کہ وجعلی وزیرم من اہلی میرے لئے ایک وزیر قرار دیں جو میری اہل سے ہو اس کا نام حارون ہے اور وہ میرا بھائی ہو اب یہ ساری نشانی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتا دی گویا ان اوفیشلی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہہ دیا کہ مجھے حارون اپنے وزیر کے طور پر چاہیے تو ہم ہاتھوں کو جوڑ کر دست یا دب کو جوڑ کر یہی عرض کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہمارے انبیاء اور ان کی اولادوں پر ان کی آلوں پر ہمارے اللہ خضورد و سلام ہو ہم ہاتھوں کو جوڑ کر یہی عرض کریں گے کہ اے نبی موسیٰ آپ اللہ تعالی سے تقاضہ کر رہے ہیں اسے بتا رہے ہیں کہ نام یہ ہے حارون ہے میرا بھائی ہے وزیر ہو میری اہل سے ہو تو ایک کام کیجئے خود بنا لیجئے حضرت حارون کو اپنا وزیر بنا لیجئے اور انہیں وزیر مقرر کر کے چلے جائیے کوہی طور پر تو حضرت موسیٰ کیا جواب دیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب یہی ہوگا کہ اے بندہ خدا یہ یاد رکھنا اپنا وزیر یعنی اللہ کے نبی کا وزیر وسی جانشین نبی بھی اپنی مرضی سے تہہ نہیں کر سکتا یہ اہدہ وہ ہے کہ جو اہدہ پروردگار عالم کی مرضی سے اپنے بندوں میں سے جسے وہ چاہے وہ دے گا لہٰذا میں اللہ کو بتا تو سکتا ہوں کہ حارون کو بنا مگر اپنی مرضی سے اسے بنا نہیں سکتا تو جسے ایک نبی خدا اپنا وسیر نہ بنا سکے اسے رسالت ماب نے اپنی مرضی سے نہیں رب زلجلال کے حکم پر اپنا وسیر جانشین اپنے بعد علی ابن عبی طالب علیہ السلام کو بنایا تھا ٹھیک ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعتبار سے وہ بات کی جو تورات کے نزول کے واقعے کے زمن میں آتی ہیں مگر عزیزان محترم ایک بات ہمیشہ اس بات کا ہم خیال کریں کہ آفیت نجات بخشش جو ہمارے لئے پیغام ہے اس واقعے کے اندر وہ کیا ہے آفیت نجات بخشش سلامتی کامیابی فلاح صرف اور صرف رب زلجلال اور ان کے وہ نمائندے جنہیں اللہ نے اپنا نمائندہ بنا کر اس زمین پر بھیج آئے یعنی کہ انبیاء اتھار علیہ السلام اور آئیمہ معصومین علیہ السلام ان کے حکم کو ماننے میں ہی ہمارے لئے آفیت ہے اگر ان کی مخالفت کریں گے گویا کہ اللہ کے نمائندے کی حکم کی مخالفت کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسے اللہ کے حکم کی مخالفت کرنا لہذا اس میں ہمارے لئے کوئی آفیت اور سلامتی نہیں ہوگی یہ اور بات ہے کہ اس واقعے کے اندر ایک پیغام جو ہمیں اور نظر آ رہا ہے اور مل رہا ہے اور واضح ہے کہ ایک ایسی اپیل کرنے والی چیز گو سالہ کہ جو اپنے زیورات کے سونے کے ذریعے سے بنایا گیا اور اس کے اندر جادو کے ذریعے سے آواز نکالی گئی سہر کے ذریعے سے ایک آواز نکالی گئی جس کے اندر ایک مردہ ایک مخلوق کی ہڈی کو استعمال کیا گیا یا ایک گوشت کے ٹکڑے کو جس طرح سے روایت میں ملتا ہے کہ استعمال کیا گیا اور اس کو اس پر مارا گیا اور اس میں سے آواز نکلنے لگی تو آواز نکل رہی تھی قرآن کریم نے ایک آیت کے اندر ذکر فرمایا ہے پروردگار عالم نے کہ دیکھو وہ تمہاری ہدایت تو نہیں کر رہا تھا وہ تمہیں سیدھی راہ کی طرف رہنمائی تو نہیں کر رہا تھا وہ صرف آواز نکلنے کی وجہ سے تم نے صرف اس کی طرف اٹریکٹ ہونے کی وجہ سے کیوں اس کی پوجہ کرنا شروع کر دی مانا یہ ہوا کہ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ یاد رکھو ہر اپیل کرنے والی چیز قابل اطاعت و پیروی نہیں ہوتی ہر اٹریکٹ کرنے والا سلوگن ضروری نہیں ہے کہ اس پر عمل کیا جائے اور اس کو اپنا لیا جائے اور اس پر چلنا شروع کر دیا جائے بہت سارے نعرے اٹھے ہیں تاریخ کے اندر کہ جو باطل نعرے تھے لیکن باطل نعرے ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اتنے اٹریکٹف تھے کہ لوگ ان کی طرف کھیچے چلے آئے اسی طرح سے یہ دور بھی اتنا خطرناک پراشوب دور ہے کہ جس کے اندر ہو سکتا ہے کہ نظر آنے والی دکھنے کے اعتبار سے نظر آنے میں بظاہر بہت اٹریکٹف بہت خوبصورت ہو مگر صرف دکھنے میں خوبصورت ہو اس کے پیچھے باطل کار فرما ہو لہٰذا ہمیں صرف اس راستے کی پیروی کرنی ہے اور اس راستے کا چناؤ کرنا ہے جو اللہ نے ان کے انبیاء نے آئیم ایتھار علیہ السلام نے اور ہمارے آپ کے نبی اکرم حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا اور جو دین مبین اسلام اور شریعت مقدسہ کے اندر آیا ہے اس کے علاوہ ہمارے لئے آفیت اور کسی شاہر میں نہیں ہے پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ بارے الہا تجھے واسطہ ہے ہمیں شریعت پر کما حق کہو عمل پیرا ہونے کی توفیق قناعت فرما ہمارے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ سے درگزر فرما وطن عزیز کی حفاظت فرما اس میں بسنے والے جتنے انسان ہیں تمام کی جانمال عزت عبرو کی حفاظت فرما امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما ہمیں امام کے آوان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل مننا انکا انت سمیو لعلیم و آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین